بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیر جسے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ویلک فریزر کی صفائی سے شروع کرتے ہیں تو یہاں ہو رہی ہے فریزر کی صفائی اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شاپنگ کے کچھ کلپس شیئر کروں گی موسیقا می گو موسیقا 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 موسیقی 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 ہو چکے ہیں چکن اور دال دونوں گل چکے ہیں اور پانی بھی سوک چکا ہے اب میں چکن کی ہڈیاں علیتہ کرنے کے بعد ان سب کو مکس کر کے پیس لوں گی اس مکسچر کو پیس لینے کے بعد اس میں تھوڑی سی کٹیو لال مرچیں پیسا و گرم مسالہ ہرا دھنیاں ایک انڈے کی سفیتی یا پھر ایک انڈا ڈال کا اسے اچھی طرح مکس کروں گی نیکسٹ ٹیپ میں اب میں اس کی گھول ٹکیا بنا کر سارے کباب تیار کر لوں گی کباب تیار ہو چکے ہیں اس سٹیج پر آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اب میں ایک انڈا توڑ کر اس میں تھوڑا سا سوکھا دھنیاں لال مرچیں اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پھینٹ لوں گی اس طرح کباب کا فلیور اور بڑھ جاتا ہے ایک پین میں تھوڑا سا آل ڈال کر اس میں کباب کو ڈپ کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر ان کا کلر اچھا نہیں آئے گا جب ایک سائیڈ لائٹ براؤں ہو جائے تو اسے پلٹ دیں شامی کباب تیار ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں انہیں آپ لاؤ بریانی دال پراتھے روٹی اور بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی اگر آپ کو میرے ولوگز پسند آتے ہیں اور آپ مجھے اپریشئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ